موزز ناظرین زندگی ٹیلی ویژن خداون یسو مسیح کے جلالی خوبصورت اور مبارک ترین نام میں آج پھر نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے دل کی گہرائیوں سے رب الافواج لشکروں کے خدا کا ممنون ہوں جس نے آج پھر میرے دل کی دھڑکنوں کو برقرار رکھا سانسوں کو دوام رکھا تاکہ پھر ایک بار آپ کے گھروں تک اس ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے پہنچ سکوں اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں پیش کر سکوں میں خداون کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد ناظرین آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ آپ پہلے سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ ٹائم آئے گا اور ہم اپنی روحانی سوچ کو درست کرنے کے لیے کوئی نئی بات سیکھیں گے اور میں بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں تو وہ مجھ سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے اور یہ صرف آپ کی ہی بہتری نہیں ہو رہی یہ صرف آپ کی ہی اصلاح نہیں ہو رہی بلکہ یہ میری بھی اصلاح ہو رہی ہے ہم سب ایک ہی طرح کے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کی فرما برداری اور قلام مقدس کی حقائق کی اکاسی ہمارے جیون سے ہو ہم سب ایک ہی دوڑ پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں تاہم میں کوئی نہ کوئی ایسا خیال جو میرے لیے بڑا بابرکت ہوتا ہے آپ کے سامنے رکھا کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اس خیال کو اپنی روحانی زندگی کے گلے کا توق بنا کر زیور بنا کر پہننے والے ہوں اور میرا ایمان ہے کہ ان باتوں کو آپ ایسے ہی نہیں لے رہے ہیں آپ واقعی سیریسلی ان باتوں کو سیکھتے ہیں اور یہ آپ کے ازہان اور آپ کے قلوب میں اترتی چلی جا رہی ہے آج پھر ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں جو آپ ہمیں میسیجز کرتے ہیں فیس بک پر ہمیں کمنٹس کرتے ہیں جو آڈیو میسیجز بھیجتے ہیں ان کے لیے میں آپ کو داد دیتا اور سراتا ہوں آئندہ بھی ایسا کرتے رہیے گا اور اگر آپ کے ازہان میں کوئی سوال بھی ابرے تو ہماری فیس بک پر جو سکرین پر آپ کو نظر آئے گی بار بار اور واتس اپ نمبرز آپ ہم سے رابطہ کیجئے ہر ممکن طریقے سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور آپ دعا میں تو ہے ہی آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم کس طرح کے راستباز شخص ہو تم کس طرح کے راستباز شخص ہو مجھ سے سوال ہو رہا ہے اور پھر آپ سے سوال ہو رہا ہے اپنی سوچوں کے درست کرنے کے لیے راستباز سمراد یہ ہے کہ خالق حقیقی کے حضور زندگی کے اس سفر میں اے مسافر تو جو روزمرہ کی دوڑ دوڑتا ہے زندگی جو گزارتا ہے یا کس طرح سے گزارتا ہے کیا خوف خدا کے تحت راستی کی زندگی جو اس کو پسند ہو یا ایسی زندگی کہ لوگ ہمیں دیکھ کر توبہ توبہ کرتے ہیں سوچئے گا ان باتوں پر جب میں آپ کے ساتھ مل کر ان باتوں پر سوچتا ہوں اور سیکھتا ہوں پھر سے آپ کی توجہ میں کلام خدا کی طرف لے کر جاتا ہوں تعلیمات المسیح کی طرف اور ایک کتابچہ جو میں نے تعلیمات المسیح کے حوالے سے لکھا ہے آپ کی زبان میں ہے آپ ضرور اس کو منگوائیے جیسے میں پہلے کہ چکا ہوں ہمارے وارس اپ پر آپ بھیجیں فیس بک پر آپ میسج بھیجیں ہم آپ تک اس کتاب کو توفہ کے طور پر بھیجیں گے لیکن ضرور ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں اور اس کتاب کو لاکر اپنی قبر میں رکھنا دیں الماری میں رکھنے کے لیے نہیں ہے وہاں پر پہلے ہی بڑی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں کہ جو مسیحہ کی تعلیمات میرے لیے اور آپ کے لیے اور کل جہان کے لوگوں کے لیے ہیں وہ تعلیمات کیا ہے تو پھر آج آپ کی خدمت میں میں پھر سے دو آیات اسی پہاڑی واز میں سے یا مسیح کی تعلیمات میں سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں سنیے گا غور کے ساتھ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیحہ اپنے پیچھے آنے والوں سے یوں فرماتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزا جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزا جاتا رہے تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا اور آگے سنیے پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھیک دیا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندہ جائے اور ایک اور بات آپ نے فرمائی اگلی آیت میں اور وہاں آپ نے فرمایا تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی روحانی باپ خدا کی بات ہو رہی ہے اس کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں یعنی تعریف کریں ناظرین یہ جو ورد آپ کی خدمت میں اردو ترجمہ میں تلاوت کیا گیا ایک ممن ایک ایماندار ایک راستباز شخص کی زندگی کو روز مرہ کی زندگی کو دو چیزوں سے تشبیح دی گئی ہے آپ کان لگا کر سن رہے تھے یا کہیں اور تھا دیان پوچھ سکتا ہوں کہ وہ دو چیزیں کونسی ہیں کونسی بلا کونسی اہا بلکل صحیح فرمایا ایک تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین کے نمک ہو اور دوسری بات آپ نے یعنی مسیحہ نے فرمایا کہ تم دنیا کے نور ہو اور یاد رکھئے یہ بات جو کہی جا رہی ہے مسیحہ نے اپنے پیچھے آنے والوں سے کہی ہے اس کا کیا مطلب ہے مجھے لگتا ہے کہ مسیحہ جب اپنے پیچھے آنے والوں کو دیکھتے تھے ان کے جو پیروکار تھے جب آپ ان کو دیکھتے تھے ان کے طرز حیات کو دیکھتے تھے اور پھر اردگرد کے لوگوں کو دیکھتے تھے تو ان کا جیون یعنی باہر کے لوگوں کا ان کا جیون ان کا اوڑنا بچونا ان کی گفتار ان کی زندگی ان کا چال چلن طرز حیات کوئی اچھا نہیں تھا وہ مذہبی تھے اس زمانے کے لوگ لیکن کوئی اچھا نہیں تھا ظلم ریاکاری دکھاوا منافقت ان کی زندگی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جس زمانے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کا حال کیا ہے سوچیں اور اپنے آپ کو جواب دیں اگر مسیحہ کے زمانے میں مذہبی لوگوں کا یہ حال تھا تو آج کے زمانے میں ہم کہاں خدا بن گئے آج کے زمانے میں بھی ہمارا یہی حال ہے اور میں یہ بھی یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ جب آپ کے پیچھے لوگ آنے لگے آپ پر ایمان لانے لگے مسیحہ کی پیروی میں ہو چلے تو آپ نے ان اپنے پیچھے آنے والوں سے کہا مجھ سے کہا اگر آپ پیچھے آنا چاہ رہے ہیں آپ سے بھی اور آپ جو پیچھے آ چکے ہیں آپ سے بھی وہ یہی بات کہتے ہیں صرف پیچھے آنے کی بات نہیں ہے او جی میں مسیحہ کی زندگی سے بہت متاثر ہوں انہوں نے موجزے کیے تھے واہ 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 وہ بلکل پاک تھے بلکل بے عیب تھے موجزانہ طور پر بی بی مریم سے پیدا ہوئے تھے کیا بات ہے ان کی بہت عظیم شخصیت تھے یہ ساری باتیں صحیح ہیں بابا لیکن بات یہ نہیں ہے یہ جاننا اور ماننا مختلف باتیں ہیں ابلیس بھی کلام میں لکھا ہے وہ ڈرتا اور تھر تھراتا ہے بد روح بھی شیطان زبان کے چیلے بھی یسو کی بابت کہتے تھے کہ تو خدا کا بیتا ہے تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو صرف زبان سے کہہ دینے اور جاننے کا کیا فائدہ اگر وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے اور مسیحہ کو ہم نے اپنے دل کے تخت پر بطور راجہ بٹھایا نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا پیروی کے لیے مسیحہ پر ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ وہ میرے نجات دہندہ اور بچانے والے اور میری بگڑی بنانے والے یہ ایمان لانا بہت ضروری ہے تاہم مسیحہ نے اپنے پیچھے آنے والوں سے کہا کہ تم باقی لوگوں کی طرح نہیں ہو تم مختلف ہو یہاں پر مجھے ایک بات یاد آگئی پلیز مجھے کہنے دیجئے یہ بہت ضروری بات ہے آپ کے لیے بہت ضروری بات ہے یہ کہانی میں نے کہیں پڑھی ہے بائبل میں نہیں ہے لیکن اس کہانی کے پیچھے جو سچائی ہے وہ بائبل میں موجود ہے کوئی شخص کسان تھا اور وہ اس کے گھر میں مرگیاں تھی اس نے مرگیاں پالی ہوئی تھی دیہات کی بات ہے اور ایک مرگی کہیں کرنا شروع ہو گئی تو وہ سمجھ گیا کہ اب میں اپنی مرگی کے نیچے دے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد مارکیٹ گیا اور وہاں سے انڈے لے کر آ گیا اور جب اپنی مرگی کے نیچے انڈے رکھے تو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد اس مرگی نے اس مرگی کے انڈوں سے بچے نکلے لیکن ایک بات حیرانگی کی دیکھئے جب وہ بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے چون 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 کر رہے تھے کتنے اچھے لگتے ہوئے آگے نا لیکن ایک بچہ وہ مرگی کے بچوں سے بالکل مختلف تھا اس کی حرکتیں بھی اور نیچر بھی شکل و صورت بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھوڑا سا اور بڑا تھوڑا سا جاگا جا کر یوں یوں کرتے اور خوراک لیتے اور وہاں مو مارتے لیکن اس کو ایسا نہیں ہو پا رہا تھا بڑی کوشش کرتا نہیں ہو پا رہا تھا ایک خاص سبب تھا سبب کیا تھا کہ یہ جو بچہ تھا یہ اصل میں مرگی کے انڈے سے نہیں نکلا تھا یہ گید کا تھا گید کا ہی بچہ نکلا جو بہت بلندیوں پر پرواز کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ایک دن اس کی نظر تو بہت تیز ہوتی ہے اگید اوپر فضاء میں پرواز کر رہا تھا اور پھر چونکہ اس کی نظر بہت تیز تھی وہ شکار ڈونڈ رہا تھا ایک دم اس کی نظر پڑی کہ نیچے کچھ مرگی کے بچے ہیں لیکن وہاں پر ایک ایسا بچہ ہے جو مرگی کا نہیں لگتا ہے یہ میرے خاندان کا ہے اور پھر گید نے یوں لینڈ کیا اور اس بچے کو اپنے پروں میں اپنے پنجے میں اس نے لیا اور پھر پہاڑوں کہتا حقیقت ہے مجھے پتا نہیں لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے اور وہ کیا جب وہ اس کو پہاڑ پر لے گیا تو اس کو کہتا ہے تجھے پتا ہے تو کون نے پتا ہے تجھے تو مرگی کا بچہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر جگہ جا کر تم ہر جگہ پر جا کر تم اپنے پنجے مارو تم گید کے بچے ہو گید کے اور وہ پہاڑوں میں اور اونچے مقاموں میں رہتا ہے ایسے ہر جگہ پر جا کر اپنی انگلیاں پنجے نہیں مارتا مرگی کے بچے تم نہیں ہو اور میں سوچتا ہوں کہ اس کہانی کے پیچھے ایک حقیقت ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جب خدا اپنے پیروکاروں کی طرف دیکھتا ہے ان کی حرکتیں دیکھتا ہے ان کے کرتود دیکھتا ہے قتل و غارت دیکھتا ہے ماردار دیکھتا ہے چھوڑے گھونکتا ہوا اور گلے کارتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے ارے تم کس مذب کی پیروی کر رہے ہو میں تو امن کا بانی ہوں یہ کیا کر رہے ہوں تمہارے اس طرح کے جیون سے دوسروں پر خوف و حراس تاری ہو سکتا ہے محبت اور امن کا پیغام یہ نہیں ہے تم کیا پیغام دے رہے ہو اور پھر مسیحہ یہاں پر مثال کے طور پر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں ساری باتیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی میں کتنے ایک پروگرام اس سے ریکارڈ کر رہا ہوں جو پہاڑی واز یعنی تعلیمات المسیح سے ہیں مسیحہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم زمین کا نمک ہو دیکھئے جو نمک ہوتا ہے وہ پریزرو کرتا ہے محفوظ رکھتا ہے چیزوں کو جو چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں ان کو محفوظ رکھتا ہے کساب لوگ یا جب کبھی بڑے بڑے ریفریجریٹر نہیں تھے تو جانوروں کی خالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ نمک کا استعمال کیا کرتے تھے اور پھر نمک ہمارے کھانے میں ٹیسٹ مزا لاتا ہے کئی لوگوں کو نمک اتنا اچھا لگتا ہے کہ اگر کھانے میں نمک ہو اور اگر ان کو کم لگے تو پھر وہ فوراں کہتے ہیں جی تھوڑا سا نمک دے دیجئے وہ اپنے کھانے کو اور زیادہ ٹیسٹی بنانا چاہتے ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا جس میں اور آپ رہ رہے ہیں شاید میرے بھائی میرے کردار اور آپ کے کردار کے سبب سے میری اور آپ کی حرقات کے سبب سے میرے اور آپ کے کشتو خون کے سبب سے میرے اور آپ کے لڑائیوں اور جھگنوں کے سبب سے میری اور آپ کی قدورتوں اور نفرتوں اور اس خراب ہونے والی دنیا کو نمک کی ضرورت ہے ڈھیلے کی نہیں دو ٹانگوں والے نمک کی اور وہ نمک آپ ہیں اور میں ہیں سوچیں کہ جس دنیا میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس دنیا میں میں اور آپ نمک کا کردار ادا کر رہے ہیں دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے یا ہم یہ چاہتے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں اور پھر میں راج کروں یہ سوچ ہے ہماری ہم کیا چاہتے ہیں ایک نمک دوسروں کو محفوظ رکھتا ہے نمبر دو بے مزا چیزوں کو مزیدار بناتا ہے آپ کی زندگی سے کتنے لوگ بے مزا تھے اور وہ مزیدار ہو گئے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں آپ اپنے آپ سے پوچھیں کتنے لوگ میرے اور آپ کے کردار طرز حیات یعنی زندگی کے سبب سے متاثر ہوئے اور وہ خداوند کی طرف جول آئے ہیں میری زندگی میں شاید ایک دو دن پہلے میں اپنے ایک دوست کو یہاں ہی بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز جس نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ میں مسیحہ کے بارے میں جانوں وہ مسیحی کردار تھا اور آج چونکہ میں ان باتوں کو سمجھتا ہوں کسی حد تک تو میں یہ کہوں گا کہ ان مسیحی لوگوں کی زندگی گویا زمین کا نمک کا کردار ادا کر رہی تھی اور مجھ بے مزا شخص کی زندگی میں ان کی زندگی کے کردار نے ایک مزا اور ٹیسٹ پیدا کیا ہم کیا پیغام لے کر دنیا کے پاس جا رہے ہیں موت کا ہلاکت کا زندگی کا یا زندگیوں کی تبدیلی کا سوچ لیجئے سوچ لیجئے یہ باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی کارامد ہیں اور پھر مسیحہ نے اپنے پیچھے آنے والوں سے ایک اور بات کہی اصل میں وہ بات تو انہوں نے اپنے آپ کی بابت ایک دفعہ کہی تھی جب آپ عرش عظیم سے اس دنیا میں جسم اختیار کر کے آئے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ نے آ کر جب اپنی خدمات کا آغاز کیا تو جو ان کے پیچھے آنے والے لوگ تھے ان سے کہا میں دنیا کا نور ہوں میں دنیا کا نور ہوں اور جس مقصد کے لیے آئے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد پھر مردمے سے جی اٹھ کر جب وہ واپس جانے لگے تو اپنے پیروکاروں سے مجھ سے اور آپ سے کہا کہ اب تم دنیا کا نور ہو پہلے میں دنیا کا نور ہوں جب وہ چلے گئے تو پھر کہا اب تم دنیا کے نور ہو قابل فکر بات یہ ہے کہ جب نور روشنی کی مثال لے لیں یا لائٹ کی مثال لے لیں اگر آپ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو سارے گھر میں اندھیرہ چھایا ہوا نظر آئے آپ ایک بٹن دباتے ہیں سوچ آن کرتے ہیں پورے کمرے میں ایک ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے روشنی تاریکی کو ختم کرتی ہے تیرگی جاتی رہتی ہے اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے جہاں روشنی ہے وہاں تاریکی کا کوئی کام نہیں ہے جب ہمارے قلوب مسیحہ پر ایمان لانے یقین کرنے اور تقیہ کرنے اور توقع کرنے کے وسیلہ سے جب ہمارے جیون بدل جاتے ہیں تو وہ جو نور ہے وہ ہمارے جیون میں انسٹال ہو جاتا ہے بزریہ ایمان اور اس کے بعد دنیا میں جہاں کہیں ہم جاتے ہیں ہماری ہر ممکن طریقہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نور کا کردار ادا کریں اور جہاں کہیں گناہ کی تیرگی یعنی تاریکی ہے جہاں کہیں ناؤمیدی کی تیرگی اور تاریکی ہے جہاں کہیں ڈپریشن کی تاریکی ہے جہاں کہیں غربت کا اندھیرا ہے جہاں کہیں ظلم کی تاریک رات چھائی ہے جہاں کہیں نیچنل ڈیزاسٹرز آفات کذریہ سے دنیا تباہ ہوتی ہے سب سے پہلے مسیح کے ماننے والے لوگوں کو آپ وہاں پر پائیں گے خواہ آپ ہندو ہیں خواہ آپ مسلمان ہیں خواہ آپ سیکھیں سب سے پہلے آپ مسیح کے ماننے والوں کو وہاں پر پائیں گے کیونکہ ہم زمین کا نمک اور دنیا کا نور ہیں ہم جو پیغام اپنے آپ میں رکھتے ہیں وہ دوسروں کی ہلاکت کا نہیں ہے ہمارے پاس جو پیغام ہے وہ دوسروں کے بچانے کے لیے ہے میرے بھائی میری بہن نوجوان میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ کب تک اس تاریکی میں اپنی زندگی کے ایام گزارتے رہیں گے اور ابلی سے لائی کے آلہ کار بنے رہیں گے اور آپ دوسروں کی تباہی کے خواہاں رہیں گے کب تک ارے یہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی یہ وہ راہ مسیحہ کی پیروی جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتی بلکہ ہمارے پاس دوسروں کے لیے برکت کا پیغام ہے لانت کا پیغام نہیں ہے میں کئی عالموں کی تقاریر سنتا رہتا ہوں اور کوئی امریکہ کو لانت کہتا ہے کوئی اسرائیل کو کہتا ہے کوئی کس کو کہتا ہے کوئی کس کو کہتا ہے ارے جیسا چشمہ ہوگا ویسے ہی پانی نکلے گا اگر ہم برکت کا پیغام اپنے جیون میں رکھتے ہیں تو دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنیں گے دوسروں کے لیے نمک کا کردار ادا کریں گے دوسروں کی زندگی میں آپ نور کا کردار ادا کریں گے اور آپ چاہیں گے کہ لوگ تاریکی کی وادیوں سے نکل کر نور اور اجالے میں آ جائیں ناظرینِ کرام آج آپ کی خدمت میں میں نے اس اہم ترین موضوع پر بات کی کہ تم دنیا کا نور ہو اور تم زمین کا نمک ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے اور ہم آپ کے لیے دعا کریں تو آپ ضرور ہمیں ٹیکسٹ میسیجز کریں آڈیو میسیجز کریں فیس بک پر لکھیں ہم آپ کی ہر ممکن طریقہ سے مدد کریں گے اور دیکھتے رہیے مسلسل آئندہ بھی پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں صرف اور صرف زندگی ٹیلیویجن پر موسیقی